بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج جائے الحمدللہ خیر وفید ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے جو کہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کیا یہ درست ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بغض علی کی وجہ سے کہ سبب تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب یہ وہی آپ کہہ لیں کہ الزامات ہیں جو مرزا صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ایک میجر جو ان کی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ خلافت سے جو ملکیت آئی ہے تو خلافت میں تو سنت جاری تھی تو ملکیت میں آکے بدات رائش ہو گئی ٹھیک ہے یہ بیسیکل ہی انہوں نے مقدمہ بنایا اور پھر اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ مازالہ بیتی تھے اور یہ یہ بدات انہوں نے رائش کی تو اب وہ مختلف روایات آ رہی ہیں جن پہ ہم تفسرہ کر رہے ہیں کہ جن کو وہ بدت ثابت کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ بدت نہیں ہوتی ان کی ایک اشتہادی رائے ہوتی ہے یا نس کا ایک فہم ہوتا ہے انڈرسٹیننگ ہوتی ہے کسی حدیث کی یا قرآن کی کسی آیت کی اس میں دوسرے اصحاب بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور جب آپ اس پہ باس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی گہری بات ہے اختلاف رکھنا تو علیدہ ہے ٹھیک ہے بہت سی روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ضعیف ہوتی ہیں ساکت الاتبار روایتیں ہوتی ہیں وہ وہ لے آتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ماذا اللہ حرد عمیر معاوی رضی اللہ عنہ نے سنت کے مقابلے میں جو ہے وہ بدات کو رواج دیا تو گویا نظام خلافت وہ ہوتا ہے جو سنت کی اوپر قائم ہو اور ملوکیت ہوتی ہے جو بدات پہ قائم ہو حالانکہ بلکل ایک فضول سی بیکار سی باس انہوں نے پیدا کر دی تو ابھی ہم آگے چلیں گے اور بہت سی روایتیں انشاءاللہ سے آئیں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ حرد عمیر معاوی رضی اللہ عنہ تو بہت آگے تھے ان کے نیچے آنے والے جو بنو امیہ کے حکمران تھے وہ سنت سے کس قدر محبت کرنے والے تھے ٹھیک ہے تو وہ صحیح روایتیں آئیں گی انشاءاللہ سے اچھا اب یہ ایک روایت ہے سنن نیسائی کی اس کو علامہ البانی نے صحیح الاسنات کا صحیح نہیں کا صحیح الاسنات کا اور دونوں میں فرق ہم شروع میں ایک اپیسوڈ بیان کر چکے ہیں کہ صحیح بیسیکلی وہ روایت ہوتی ہے کہ جس میں تمام جو شرائط ہیں صحیح کی پانچ شرائط ہوتی ہیں کسی روایت کے صحیح ہونے کی اتھنٹک ہونے کی وہ پوری ہو رہی ہیں اور صحیح الاسنات وہ ہوتی ہے کہ جس میں پانچ میں سے تین شرطیں پہلی تین جن کا تعلق سنت سے اچھا خیر بحل یہ روایت یہ ہے کہ حیرت سعید بن جبہر یہ کہتے ہیں کہ حیرت عبداللہ ابن باس جو ہے میں ان کے ساتھ میدانِ عرفات میں تھا رضی اللہ تو حیرت عبداللہ ابن باس نے کہا کہ لوگ تلبیہ نہیں پڑھ رہے یعنی حج کے موقع پہ جو کہتے ہیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَا لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ تو وہ آواز نہیں آرہی تو میں نے کہا کہ لوگ سعید بن جبہر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ امیر معاویہ سے ڈرتے ہیں حضی اللہ حیرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آواز سے کہا لَبَّئِكَ اللَّهُمَا لَبَّئِكَ اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ تاجب ہے لوگوں نے حیرت علی سے بغض رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی یہ اب روایت ہے اب ہم اس روایت میں دیکھیں ایک راوی ہے خالد بن مخلط خالد بن مخلط یہ روایت کی سنت میں ہمارے سامنے موجود ہے یہ کونسی کتاب میں ہے سنن نسائی میں سنن نسائی میں خالد بن مخلط راوی ہے بنیادی جو راوی ہے یہ خالد بن مخلط کے بارے میں ہم نے جرو تعدیل یعنی بڑے ائمہ کے کیا اقوال ہے یہ آپ دیکھ لیں اچھا اب اس میں امام ابو دعود سجستانی کیا کہتے ہیں کہ اس راوی میں تشیع تھا صدوق راوی ہے صدوق جرہ عدالت کا ادنا درجہ ہوتا ہے سکاہت کا ادنا درجہ خالد بن مخلط صدوق تھا صدوق تھا لیکن اس میں تشیع ہے تشیع تھا اسی طرح احمد بن صالح وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ تشیع موجود ہے ٹھیک ہے راوی سکا ہے لیکن اس میں تشیع موجود ہے وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں ابراہیم بن یاکوب کہتے ہیں کہ سبو شتم کرنے والا تھا ٹھیک ہے اب بات سمجھ رہے ہیں اب ہمیں اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سبو شتم سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے ابن حجر اسکلانی بھی کہتے ہیں کہ صدوق یا تشیع صدوق راوی ہے لیکن یہ ہے کہ یا تشیع مطلب اس میں تشیع ہے اور جس میں تشیع ہو اور وہ کوئی ایسی روایت بیان کر رہا ہو جو اس کے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہو تو وہ روایت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے محدثین کے اصول کے مطابق جی جی یہی بات ہے اب آپ دیکھیں ابن سعید ابن طبقات ابن سعید والے بہت بڑا مقام ہے اور کس نے کہا کہ اس میں سب و شطب بھی تھا یہ ابراہیم بن یاقوب ابراہیم بن یاقوب علامہ چوز جانی نے یہ تو ایک سٹیپ اور آگے چلے گا ابن سعید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ متشیع تھا اور اپنے تشیعوں میں جو ہے وہ افراد کرنے والا تھا حد سے بڑھنے والا تھا یہ طبقات ابن سعید والے غالی تھا اچھا اب ہمارے سامنے یہ ابن حجر اسکلانی کی کتاب ہے تقریب التحذیب تو یہ جب اس کے بارے میں کہتے ہیں خالد بن مخلط کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ صدوق تھا اور اس میں تشیع تھا اور اس کی کچھ روایات ایسی ہیں جو کہ منفرد ہیں یعنی اس میں یہ منفرد ہے مطلب اور لوگ وہ روایت نکل نہیں کر رہے تو یہ چیز بھی اس کو تھوڑا سا چیز کو مطلب پریشان بنا دیتی ہے کہ ایک تو تشیع ہے اور دوسرا یہ کہ ایسی روایات لے کے آ رہے ہیں اچھا سیر آلام نوبلہ امام زہبی کی کتاب ہے وہ کہتے ہیں امام ابودہود نے کہا کہ اس میں تشیع تھا امام احمد بن حبل نے کہا کہ اس کی روایتیں منکر ہیں خالد بن مخلط کے بارے منکر روایات لے کے آتا ہے تو پھر مرزا صاحب اس کو کیوں لے کر آئے ہیں اسی طرح کہ انہوں نے یہ دیکھا نہیں دیکھا تو ہوگا تہری بات ہے اب بات یہ ہے کہ کمزور ترین چیز جو آپ کو سپورٹ کرتی ہو وہ آپ اٹھا کے لے آئیں گے وہ بابوں کے اقوالی کیوں نہ ہو یہ تو تعصب ہے اور مضبوط ترین چیز وہ صحیح بخاری کی روایت ہو تو آپ اس کو اڑا دیں گے اور اس کی توجہ بھی لے کے آئیں گے کہ میں کیوں نہیں لے کے آیا میں نے فلان ویڈیو میں بیان کر دی میں نے فلان جگہ بیان کر دی تھی یہ کر دیا تو مضبوط ترین اپنے موقعوں بھی خلاف جاری ہے اس کو تحقیق تو نہیں کہتے روکر صاحب نہیں ہے یہ تو اپنا ایک پہلے سے تہہ شدہ ایک آپ کا عقیدہ ہے فکر ہے سوچ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک جان ماری ہے بس ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے یہ ہمارے سامنے فتول باری ہے ٹھیک ہے ابن حجر اسکلانی کی اس میں وہ خالد بن مخلط کے بارے میں کہتے ہیں کہ علامہ عجلی نے کہا ہے کہ اس میں تشیعہ تھا اور بھی مطلب لوگ آ رہے ہیں جو مطلب اور اسی طرح سے سال جزرہ نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں تحمد یہی ہے کہ یہ غالی تھا تشیعہ میں ٹھیک ہے اور ابو حاتم رازی نے کہا کہ اس کے حدیث لکھی جائے گی لیکن خجت نہیں پکڑی جائے گی اور جو ہے نا پھر میں نے کہا کہ جی اس میں تشیعہ ہے تو انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ یہ ایسا شیعہ تھا کہ جو اپنی شیعہ کی طرف دائی نہیں تھا چلیں وہ بات ایک علیہ دا ہوگی کہ وہ اپنی شیعہ کی طرف دائی نہیں تھا لیکن اس کی روایت دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اس کی روایت سے جو ہے وہ شیعہ ثابت نہ ہو رہی ہو یا شیعہ عقیدہ گیا ثابت نہ ہو رہی ہو اگر وہ غالی نہیں بھی تھا لیکن یہ محدثین کا اصول ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی روایت لے کر آتا ہے جس سے اس کی عقیدے کو سپورٹ ملتی ہے تو وہ محدثین کے اصول کے مطابق وہ روایت ضعیف ہے اب اس میں ابو حاتم رازی کا ایک قول ہے کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن حجت نہیں پکڑی جائے گی امام زہبی نے بھی یہی کہا امام نسائی نے لکھ دی اتنی سی بات ہے تو لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے انہوں نے تو کئی موضوع روایات بھی لکھ دی اب امام زہبی نے تذکرہ تالحفاظ میں کہا کہ شیعہ راوی ہے یاتی بغرائی و بمناکیر منکر اور غریب روایتیں لے کر آتا ہے تو عام طور پر آپ دیکھیں کہ محدثین کی راہ کیا ہے کچھ نے کہا کہ غالی شیعہ ہے کچھ نے کہا کہ فرات و تفرید کرنے والا ہے کچھ نے یہ بھی کہا کہ شیعہ ہے اور منکر اور عجیب و غریب روایتیں لے کر آتا ہے جیسے یہ ایک روایت ہے ٹھیک ہے تو عام طور پر تو محدثین کی راہ یہی ہے تو ناقابل اعتبار راہی ہے بہت سافٹ آپ اگر مارجن رکھیں گے بہت سافٹ تو وہ یہی ہے کہ دی حدیث لکھ لیں لیکن حجت نہیں ہے کتابت ہے لیکن حجت نہیں بنے گی اس معنی میں علامہ البانی نے اگر اس کو صحیح رسنات کہہ دیا تو وہ ایک علیتہ بات ہے لیکن یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں اثنٹک نہیں ٹھیک ہے مطلب دیکھیں نا امام نسائی تو بے شمار حدیث اپنے کتاب میں لکھی ہے نا لکھنا اور چیز ہے جس طرح اب یہ آپ کہہ رہے تھے لکھی جا سکتی ہے لکھنا اور چیز ہے اس سے کوئی حکم پکڑنا کوئی حجت لینا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات اگر ہم مان لیں فرض کے علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح نہیں کہا صحیح رسنات کا آپ کی بات اگر مان لیں کہ یہ روایت صحیح ہے دو منٹ کے لیے حیرت عبداللہ ابن باس اس روایت میں کہہ رضی اللہ باہر نکلتے ہیں اور بلند آواز سے پکارتے ہوئی یہ کہتے ہیں لبائک اللہمہ لبائک ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ازادی رائے تو ہے ازادی رائے تو ہے یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک حکمران کا قول یہ ہے اور آپ کیا ہے کہ یہ جاننے کے باوجود باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کون ہوتا ہے روکنے والا تو کیسی ملوکیت تھی ہمیں تو ہمیں تو ملک سے متعلق ملوکیت سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ جی ادھر تو آپ بول نہیں سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے تو یہ یہ تو خود آپ کے مقدمے کے خلاف چاہ رہی ہے کہ لوگ سرعام تنقید کرتے تھے کرٹیسائز کرتے تھے ان کی اوپر اور وہ اس چیز کو ٹالریٹ کرتے تھے برداشت کرتے تھے تو پھر کیسی ملوکیت تھی وہی والی بات نکلت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو بیری مچ ناظرین امید ہے سوال کی وضاحت بڑے ہی احسن انداز میں نکلت صاحب نے کر دی ہے انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی